اسلام علیکم سبق کا نام ہے اندازے تربیت و تبلیغ سارے بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر سینتیس کھولیں دیکھیں بچوں صفحہ نمبر سینتیس اور سوال نمبر سات مختصر جواب دیں اس سے پہلے ہم سوال نمبر چھے تک مکمل پڑھ چکے ہیں مشک ہم نے تفصیلی سوالات سوال نمبر ایک دو تین چار یہ مکمل کر لیے ہیں سوال نمبر سات مورخہ لکھ لیجئے اکیس میئی دوہزار اکیس سوال نمبر علیف دیکھئے نصیحت کا مفہوم بیان کریں اپنی کتاب کا صفحہ نمبر چونتیس کھولیں لائن نمبر دو میں دیکھئے نصیحت یہ بھی تبلیغ کا مفہوم ادا کرتا ہے یہاں آپ لکھ سکتے ہیں کہ لفظ نصیحت یہ بھی تبلیغ کا مفہوم ادا کرتا ہے نصیحت کے لفظی معنی ہے خیر خواہی یعنی دوسروں کی بھلائی چاہنا آپ کی آسانی کے لیے میں نے لکھ بھی دیا ہے دیکھئے نصیحت تبلیغ کا مفہوم ادا کرتا ہے نصیحت کے لفظی معنی ہے خیر خواہی یعنی دوسروں کی بھلائی چاہنا اس کے بعد دیکھئے سوال نمبر بے مقارم اخلاق کے حوالے سے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس لیے معبوض فرمایا گیا تو بٹا اپنی کتاب کا صفحہ نمبر چونتیس دوبارہ کھولیں یہ پوائنٹ نمبر دو میں ہے بو اس تولیو تمیمہ مقارم الاخلاق یعنی میں اس لیے معبوض کیا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کو نکتہ کمال تک پہنچا دوں یہ سوال نمبر بے کا جواب ہے دوبارہ دیکھ لیجئے یعنی میں اس لیے معبوض کیا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کو نکتہ کمال تک پہنچا دوں اس کے بعد دیکھئے سوال نمبر تین سراتِ مستقیم سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا انداز اکتیار فرمایا صفحہ نمبر پینتیس جہاں ہم نے کل تفصیلی سوال سوال نمبر چار کا نشان لگایا تھا وہاں سے دیکھئے مختصف سوال سوال نمبر جیم شروع ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی جو ایک خاص منزل مقصود کی طرف سیدھی جا رہی تھی یہاں سے لے کے یہاں تک کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثالی خاکے کے ذریعے زندگی کی بہت بڑی سچائی واضح فرما دی یہ سوال نمبر جیم کا جواب ہے دوبارہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی یہاں سے لے کے زندگی کی بہت بڑی سچائی واضح فرما دی گئی اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر دال یتیم کی کفالت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا سوال نمبر دال کا جواب دیکھئے یہاں سے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ایک دوسرے سے قریب ہیں صفحہ نمبر 35 پہ ہے یہ دوبارہ دیکھئے سوال نمبر دال کا جواب فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے ایک دوسرے سے کریب قریب ہیں فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب قریب ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں ایک دوسرے سے قریب ہیں سوال نمبر ہے اس کے بعد دیکھئے کسی کا نام لیے بغیر سمجھانے کا مقصد بیان کریں تو سوال نمبر ہے میں صحیح آپ نے جواب لکھنا شروع کرنا ہے کسی کا نام لیے بغیر سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی عزت نفس مجرونہ ہو یا کسی کی عزت نفس مجرونہ کی جائے سوال نمبر علیف دوبارہ دیکھ لیجئے نصیحت یہ بھی ہے نصیحت یہ بھی تبلیغ کا مفہوم ادا کرتا ہے نصیحت کے لفظی معنی ہے خیر خواہی یعنی دوسروں کی بھلائی چاہنا سوال نمبر دو دیکھ لیجئے اس کا جواب یعنی میں اس لئے معبوس کیا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کو نکتہ کمال تک پہنچا دوں اس کے بعد سوال نمبر جیم کا جواب دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی یہاں سے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثالی خاکے کے ذریعے زندگی کی بہت بڑی سچائی واضح فرما دی اس کے بعد دیکھئے سوال نمبر دال دوبارہ فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ایک دوسرے سے قریب ہیں اور آخری سوال کا جواب دیکھئے کسی کا نام لیے بغیر سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی عزت نفس مجروع نہ ہو بیٹا آپ لوگوں نے سوال نمبر علیف اور سوال نمبر بے ہومبرک میں کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ بہت اچھا لکھا کریں اپنی خوش لکھائی کو مزید بہتر کریں اور انشاءاللہ کل ہم نیا سبق پڑھیں گے فی امان اللہ